مطار تیرے تو تیروں پہ پلے تیرے تو تیروں پہ پلے تیرے تو تیروں پہ پلے گیر کی سوٹر پہ پلے تیرے تو تیرے تو تیروں پہ پلے وٹر بہ پلے تیرے تو تیروں پہ پلے چھوٹر بہ پلے آئے کہاں چھوڑ تیری سکتا کہ تجھ سے ہر چند کہ تجھ سے ہر چند قدر و پزار میں رب ہی کرنسی راج مگر فکر نظام دوست پاک اس کے بھی شفات کا وسیلہ اے وقی تیری سرکار میں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس ہے کوشفی جو میرا خوص ہے اور نا بیٹا تیرا تیرا کیا جو دو کرم میں شہبت ہمار تیرا ہمار کچھ رسول لڑھ کریں رسول لڑھ لڑھ نا رسول لڑھ 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 یا ماشاءاللہ جزاں بڑے ہی آنسل اور خوبصورت مداز سے ہمارے سینوں کو مدینہ بنا رہے تھے حافظ محمد کامران نمشہ قندی شاہد دعایت اللہ تعالیٰ کی آواز میں تک مزید برکتی عطا فرمائیں اب میں بلا تاخیر مستحسنی کو دعوت دینے کے لیے جا رہا ہوں خوبصورت مداز کے مارے آلم نبی فاضل جلید حضرت علامہ مولانا مفتی خیضر علیہ السلام نقشبتی صاحب مہونٹ سے ملتویسوں کے گوستیج پر تشریف لائیں مائن پر تشریف لائیں اور ہمارے سینوں کو مدینہ بنائیں محبت کے ساتھ محمد صاحب کے آنے سے قبل محبت کے ساتھ اللہ رسول کے نام زبان کریں نعرے تکیر ہندری میرا دیر نارے تکیر ممتی صاحب جتنا خوبصورت فیانس کرتے ہیں ہندری خوبصورت مداز کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں نارے رسولت نارے رسولت اللہ آپ کی زمانوں کو سلامت کرتے ہیں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں نارے رسولت نارے پاہتی نارے حیداری نارے ختمین اپوپر نارے پاہتی نارے ختمین اپوپر نارے ختمین اپوپر نارے ختمین اپوپر لبے لبے شکل نارے ختمین اپوپر یارت سولن لانے فائد بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله النبی الكریم حنین المکین الأمین اما بعد فاولم اللہ من الشیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلل ذکرہ و انا له لحافظون صلی اللہ الرحمن الرحیم و بلغنا رسوله النبی الكریم و نحن و علا ذلك نمین الشاہدین و الشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ السلام و السلام علیکہ يا رسول اللہ السلام و السلام علیکہ يا حبیب اللہ السلام و السلام علیکہ يا نبی اللہ وعلى عالی قواسازی کے یا نور اللہ میں چاہوں گا کہ اس ٹینک والے اور میچے والے ایک دفعہ سب بھی کردیں پڑھیں السلام و السلام علیکہ يا رسول اللہ پڑھیں السلام و السلام علیکہ يا حبیب اللہ السلام و السلام علیکہ يا نبی اللہ وعلى حالی قواسازی کے یا نور اللہ سبحان ربی کرنے والے ایسے سلام و السلام و اللہ للمرسلین والحمدللہ و عبیل عالمین مختصر حمدلو سنات کے بعد نہائیت بات بلو قدر محززین علماء کرام سادات کرام تحریک لبیت پاکستان زلعی انتظامیہ مرکزی انتظامیہ ہمارے عدداران و عراقی مقامِ عذاب پر تشریف فرما کارکنان و زمداران میرے یارانِ طریقت و مسلس میں شکر گزار ہوں حضرت علامہ ملانہ عباس حضیم صاحب کہ آپ نے آج اس عظیم الشان کارنفرنس و جلسہ دستارِ فزیرہ نے فقیر کو مدوق کیا اور میں وعدے کی مطابق آزرِ شرمت ہوا اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو قول فرمائیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہلِ سنت کو ہر مقام میں ہر جگہ عزتیں عطا کی ہیں اور اللہ کی نربانی سے پہلے ہمارا رجحان اس طرح کم تھا لیکن اللہ کی نربانی سے اب تحریک ربعی پاکستان کی وجہ سے بھی اور طبیعتیں الحمدللہ ہمارے اہلِ سنت کی وحسدی اس طرح مائل ہوئی ہیں کہ گلی گلی کچھا کچھا اب اہلِ سنت کا مدرسہ نظر آتا ہے الحمدللہ بچیوں کے مدارس بچوں کے مدارس بحمدللہ کئی کشیر تعدادات ہیں موجود ہیں اگرچہ یہ ابھی بھی کم ہے ہمیں اس میں مزید میدان بھی مارنا پڑنا ہے آج بھی یہاں بھی اس حوالے سے جلسہ دستارِ فضیلت ان بچوں نے جنہوں نے کلامِ مجید حفظ کیا ہے حکمل کیا ہے میری دعا ہے کہ اللہ انہیں دھیروں برکتیں ان کے والدین کو دھیروں برکتیں اللہ نصیف فرمائے اور جو حافظ بنے ہی اللہ انہیں اس حفظ کے بعد اسے یاد رکھنے اور اس کے بعد انہیں اللہ عالمِ دین بھی بنائے گا لیکن خوشی یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے ذمہ دار لوگ تیریک لمبی پاکستان کے خصوصا جہاں وہ مدارس کا خیام کرتے ہیں تو خوشی یہ ہے کہ وہاں طالبیلم صرف مولوی نہیں بندا جو مدارس ہمارے لوگوں کے پاس ہیں ان مدارس کی یہ خاصیت ہے کہ صرف مولوی نہیں کلتا ہمارے احباب نے یہ وطیرہ ہے ہم کا اور یہ ٹھانی ہوئی ہے چاہے وہ مسجد میں رہتے ہو چاہے وہ مدارسے میں رہتے ہو یا مدارسے کا نظام ان کے پاس ہو یا مسجد کا نظام ان کے پاس ہو تو یہ انہاں کا شکر ہے شکر ہے کہ ہمارے لوگوں ہیں ہمارے دوستوں ہیں وہ مولوی کے ساتھ ساتھ ناموسی رسالت کا مجاہد بناتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس مجاہدے میں اگر دور عازم میں وہ سب سے اول سب میں آپ کو نظر آئے گا تو وہ تیری قلبی پاکستانی نظر آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ بابا جی کبلا رحمت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر جنہ درات میں بیعت کی ہے انہوں نے ہی موت کی بیعت کی ہے اور بابا جی کے ہاتھ پر جنہوں نے بیعت کی ہے انہوں نے کو مولویت کی بیعت نہیں کی انہوں نے مسجد کی بیعت نہیں کی انہوں نے مدرسے کی بیعت نہیں کی کہ میں مسجد بچاؤں گا میں اپنا مدرسہ بچاؤں گا میری مسجد بچ جائے گی میرا مدرسہ بچ جائے گا دنیا نے دیکھا ہے جب لوگ اپنی مسجدیں اور مدرسیں اور اپنی خانقائیں بچانے کے لیے چھپ تھے نا اس وقت دبارے قائدین اس وقت دبارے کارکنان جنہوں نے ناموسی رسالت پر پیرہ دینے کی پاداش مجھے نے گاڑ رائے دیں اس وقت دنیا نے دیکھا کہ ہمارے قرآن جلوں میں سختیاں پرداشت کر رہے تھے اور نہ انہوں نے یہ پرواہ کی کہ میری مسجد چھوٹ جائے گی نہ انہوں نے یہ پرواہ کی کہ مدرسہ بند ہو جائے گا اور نہ انہوں نے یہ پرواہ کی کہ میری نوکری چھوٹ جائے گی نتیجہ تب کیا ہوگا جو مسجدیں بچا رہے تھے ان کی مسجدیں تو پتہ بھی بچیں گے نہیں بچیں ان کی نوکریہ تو پتہ نہیں بچیں گے نہ بچیں ہماری مسجد بھی بچ گئی ہماری عزت بھی بچ گئی اور ہمارا کام بھی حمد اللہ پہلے سے بڑھ گیا اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہم نے اس کو نازل کیا اور فرمایا ہم ہی اس کی حفاظت پہ کرنے والے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم کی حفاظت کے ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ میرے دوستوں آخر اس کی حفاظت کسی ذریعے سے ہوئی ہوگی نہ اللہ تمہارے کو تعلیٰ مسجد بالاسباب ہے حالانکہ قاتل مطلق ہے لیکن قاتل مطلق ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ مسجد بالاسباب ہے اور وہ چاہے تو ہر سبب کو بغیر مسجد کے ہر مسجد کو بغیر سبب کی پیدا کر سکتا ہے قائم رکھ سکتا ہے لیکن قاتل مطلق ہونے کے ساتھ ساتھ مسجد بالاسباب ہے اس لیے وہ مسجد کو قائم کرتا ہے مگر سبب کی ذریعے سے کرتا ہے ورنہ اللہ کے لئے تو کل مشکل نہیں ہے کہ احمد تعالیٰ چاہے تو انرد دے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہر شخص کو بغیر بات کی پیدا کر دے کر سکتا ہے بولے ادھر میری درد دیکھ کے توجہ کری گے میں کر سکتا ہے نے قادر مطلق یہ ہوا حضرت آدم کی طرح ادھرہڑ ماما کو پیدا کر دے بگر عزی آدم کو بنا سکتا ہے تو سارے جان کو بنا سکتا ہے حضرت ہوا کی طرح بغیر کسی بیسر شخص سے پیدا کرے ساری کائنات کی اختیاروں کو لیکن نہیں حضرت آدم کو پیدا کر کے اس نے بتایا کہ انہاں سبب کو مہتاج نہیں ہے بغیر سبب کم سبب کہاں کر سکتا ہے حضرت ہوا کو پیدا کر کے کہ اللہ سبب کو معتاج نہیں ہے بغیر سبب کی مسبب کو مع swallow کر سکتا ہے علاقات عرشان کو پیدا کر کے بتایا اللہ سبب کو معتاج نہیں ہے بغیر سبب کو مسبب کو معام Educ підستہ ہے تو میرے دوستوں جب اللہ بغیر سبب کی مسبب کو معلوم کر سکتا ہے اور ان شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اللہ ساری کائنات کو پیدا کر دے بغیر سبب کو لیکن ایسا نہیں ہوتا کیوں؟ اللہ بتاتا ہے کادرِ برطلہ کے ہے مگر کچھ سبب کل اسمان ہے سبب کے در یہ مسبب ہے یہ اتنی بڑی چھنچ آپ کے سر پر جس کو آپ نیلا اسمان کہتے ہیں بغیر سبب کے اس کی نیچے لیکن آپ کوئی ستون ہے اس کی نیچے کوئی سہارا ہے اس کی نیچے کوئی پلر ہے کوئی کلر اس کی نیچے نہیں ہے اتنی بڑی چھنچ اتنا بڑا اسمان انہا تعالی نے بغیر کسی سہارے کے پھڑا کیا ہوا تو جہاں اللہ تعالی اتنے بڑے اسمان کو بغیر سہارے کے پھڑا کر دیتا ہے ہماری مسجد کی چھنٹی بغیر سہارے کے پھڑی کر دے چھوٹا خرجہ پات جائے ایلے سنتی مسجد قدوم بڑھ دیئے شروع ہوتی ہے قدوم پھر جا کے بڑھ دیئے سالہ آگے جانے لے سالہ مسجد منا کو ریال آگے لے ایلے کو ڈولار آگے لے اسی محلے چو چندہ لڑا محلے کو چندہ لے کیا سی مسجد پڑھا نہیں ہو دیئے تے کھڑکیاں رہ جانتے ہیں سالہ ساڑی کا کھڑکیاں نہیں لگتی ہیں دروازے رہ جانتے ہیں سالہ ساڑے پھر والے بھی کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے تو محلے سے چلنا کرنا ہے بھائی یہاں نہ ڈولار آتے نہ ریال آتے ہیں یہاں نہ ڈولاروں کا سودا ہے نہ ریالوں کا سودا ہے نہ یہاں ایران والوں سے کوئی تعلق ہے نہ یا سعودیہ والوں سے کوئی تعلق ہے نہ یا امریکہ والوں سے کوئی تعلق ہے ہاں تعلق ہے تو ایک مدینے والے سے تعلق ہے تعلق ہے تو مدینے والوں سے آپ کہیں گے جناب خیدر الاسلام صاحب کمال ہو گئی امریکہ سے تعلق نہیں ہے سعودیہ سے تعلق نہیں ہے ایران سے تعلق نہیں ہے دولار نہیں چلتے ریال نہیں چلتے آپ نے کہا جی مدینے والے سے تعلق ہے تو پھر تو آپ کی مسجد جلدی بکنی چاہیے مدینے والا تو سب سے بڑا سخی ہے مدینے والا تو سب سے بڑا میر ہے میں نے کہا بلکل ایسا ہی ہے لیکن بات یہ ہے مدینے شریف والے نے جب اپنی مسجد بنائی تھی تو مدینے شریف والے نے بھی چندہ کرکی بنائی حالانکہ ساری کائنات انہی کی ہے حالانکہ ساری کائنات انہی کی ہے لیکن انہوں نے بھی مسجد کے لیے صحابہ اکرام کو ترغیب دی کونوں نے برابر والا مکام خرید کے دے دے کونوں کے برابر والا مقام دے دے تو حضرت اس مانے گلی کھڑے ہوئے اس طرح اور صحابہ کرام رحمان اللہ تعالیٰ نے مجمہین میں بھی تعاون کیا یعنی بتایا کہ جو مدینے والے سے محبت کرتا ہوگا نا فقر اس کی طرف دور کے آئے گا مدینے والے کا نظام فقیری نظام ہی ہے عمیری نظام اوروں کا ہوگا خانقائیں اوروں کی ہوگی جو پیر بن کر بیٹھے ہیں خانقائیں ان کی ہوگی اور جو حضرت اس مطار قدی نشین بن کر بیٹھے ہیں خانقائیں ان کی ہوگی اور پھر وہاں لمبی لمبی لائنیں بھی لگتی ہوگی وہ ٹوکن بھی لینا پڑتا ہوگا لیکن جنہوں نے فقر اختیار کیا ہے نا ان کا دروازہ باب خادم رزوی کی طرح ہر وقت کھلا رہتا ہے وہاں پر پر قدی نشین والا سسٹم نہیں ہے اور پھر جب قدی نشین ان کا بنا سجادہ نشین ان کا بنا تو ان کے سجادہ نشین نے بھی جو بیعت کی ہے وہ کسی قدی کے لیے نہیں وہ کسی بودے کے لیے نہیں وہ کسی پیری کے لیے نہیں ارے اس نے بھی بیعت کی ہے تو کہا ارے جو کام بابا چھوڑ کے گیا ہے وہ ہمارے سفر کر کے گیا ہے تم دیکھوگے ہم اس کام کو انہاں صرف اسی طرح ادا کر کے لے گے بلکہ اس کو ادا کر کے بابے کی قبر پر جا کر کے تسی کیا ہے زینا کہ میں چھن کے جا رہا پورا تسی کرنا بیٹھ لو جینا مشت دوسر سانوں دیتا سی اسی پہنے مشت دے اور دیکھ جان رہے ہیں جو میں تسی سانوں دور کے گئے سی تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے سب کچھ کر سکتا ہے لیکن مصبت الاسباد فرماتا ہم نے قرآن ناظر کیا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ کہہ دیں سبحان اللہ ان کی دعائی ہے وہ پیچھے والوں کے والے رہ گئی آپ بھی کہہ دیں گا تھوڑ اسی قصر اس لیے ہے کہ ہاتھ نیچے رہ گئے آپ کے میں چاہوں گا اتفاد اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے ناظر کیا ہم اس کی حفاظت کریں گے تو یار شیخ قرآن والوں اللہ نے حفاظت کسی ذریعے سے کی ہوگی نا حالانکہ مصبت قادر مطلق ہے لیکن مصبت الاسباب ہے تو وہ سبب کیا ہے جس سبب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں ہم نے ناظر کیا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ سبب کیا ہے جس سبب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت فرمائی چاہے تو کوئی بھی سبب اختیار کر لے قادر مطلق ہے لیکن وہ کیا سبب ہے جس کے ذریعے اللہ نے قرآن کی حفاظت فرمائی حضرات دیو مکار یہ جو سینہ نا سینہ یہ جو سینہ نا اس کو عربی میں صدر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں صدر سواد ڈال 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 � قرآن کی افاظت اللہ تبارک و تعالی نے کیسے فرمائی میرے یارانِ طریقہ تو مسئلہ کارکورانِ تیری لبائی پاکستان اور آج کا اس شانگانِ مصطفیٰ کا یہ عظیم مجمع جو اس مقام پر جلسہ دستارِ فضیلت وہ خط میں نمور کان فرنس میں بیچا ہے جب رب تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے نازل کیا ہم اس کی افاظت کریں گے تو اللہ تعالی نے آ کے اس کی افاظت کا کوئی نہ کوئی اللہ تعالی کا طریقہ ہوگا وہ طریقہ کیا ہے میرے یارانِ طریقہ تو مسئلہ ہاں وہ طریقہ ہے اللہ تعالی نے ان بچوں کو توفیق عطا فرما دی ارے ان بچوں کو جب رب نے توفیق عطا دی یہ پورا قرآن ان کے سینے میں جب محفوظ جاتا ہے تو پھر دودھیاں نے دیکھا جب بھی کئی احتجاج ہوتا ہے اسلام مخالف کئی احتجاج کرتا ہے کئی اسلام مخالف پروپوگنڈا کرتا ہے تو وہ احتجاج میں کیا کرتا ہے وہ احتجاج میں قرآن شریف کو سامنے لاکر پھر قرآن کو آگ لگا کر کہتا ہے ہم قرآن کو ختم کر دیں گے وہ قرآن شریف کے نسخے کو جناتا ہے وہ قرآن شریف کے نسخے کو جنا کر یہ بتانا چاہتا ہے ہم قرآن کو ختم کریں گے ارے رب نے اس کی افاظت کی تو پھر جب ایک قرآن کا نسخہ کہیں جل جائے اس سے کیا ہوتا ہے وہ احتجاج کر کے یہ بتاتے ہیں وہ بکواس کر کے یہ بتاتے ہیں ہم قرآن کو ختم کریں گے قرآن کا ایک نسخہ دنیا کے کسی کونے میں جلا کر کوئی سمجھے کہ ہم قرآن ختم کر دیں گے نہیں ملکن کیا ہو اس لیے کہ جو شدور میں ہو وہ تو مٹھ سکتا ہے جو فومنوں کے بچوں کے شدور میں ہو وہ کیسے مٹھ سکتا ہے جنرل مشرف کے دور تھا اس جنرل مشرف کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ کابل میں اس وقت چکے حکومت افوانستان میں کالبان کی تھی اور کابل میں انہوں نے کسی جگہ پر کچھ بودھ تھے ان بودھوں کو گرائیا تھا میں اس وقت کراچی ہوتا تھا جب وہ بودھ گرائے گئے تو ان بودھوں کو گرائے کے بعد انڈیا میں ایک قسمے میں لوگوں نے قرآن کے نسخے جلائے اور انہوں نے یہ کہا کہ تم اگر بودھ توڑو گے تم بودھوں کو توڑو گے تو ہم قرآن کے نسخے جلائیں گے تاریخ گواہ ہے تاریخ گواہ ہے جہاں سے بودھوں کو گرائیا گیا جہاں بھتوں کو توڑا گیا وہاں دوبارہ بھت نہیں آئے وہاں دوبارہ بھت نہیں آئے تو میں نے کہا بھت پیرانے سے بھت تو ختم ہو سکتے ہیں قرآن کے نسخے جلا دینے سے قرآن ختم تھوڑی ہو سکتا ہے اس لیے کہ سطور تو ختم ہوتی ہے مٹ سکتی ہے ختم ہو سکتی ہے لیکن خدا نے اس کی افاظت کا ذمہ کیسے مومنوں کے بچوں کے سطور میں اللہ تعالیٰ نے اس پورے قرآن کو نافذ سرما دیا آپ دیکھیں گے تو دج دور میں میں اور آپ گزر رہے ہیں تعلیم کتنی مہنگی ہے یہاں سکول نہیں ہے یہاں کاروبار ہے یہاں لوگ سکول نہیں بناتے یہاں لوگ فیکٹری کھولتے ہیں فیکٹریوں کے ریٹ ہیں اس سکول کی اتنی طرف ہے اس سکول کی اتنی فیس ہے پھر ایمل چارجز ہے مہانہ چار چار پانچ پانچ ہزار روپے ایک ایک بچے سے وصول کیا جاتا ہے اچھے سکول ہے بڑی بڑی بلڈنگ ہے اور اتنا اس میں کمپیڈیشن ہے اتنا کمپیڈیشن ہے کہ ہر اسکول ایک سے بڑا ایک سے بڑا لگتا ہے اور جو اور بھی ہوئی آئی دی ہیں وہاں تو بائی صاحب پچیس پچیس ہزار روپے مہانہ فیس ہے پھر اُن کے سالانہ جو ایمل چارجز ہے لاکھ لاکھ روپے دکھیں آپ میں بھی کئی لوگ ریچے ہوں گے اپنے بچوں کو ہم بناتے ہیں ہم ڈھوٹے ہی جا کر چنگا سکول مل جائے تو سستہ مل جائے چنگا بھی نہیں ملتا سستہ بھی نہیں ملتا اور جو چنگا جس کو وہ کہتے ہیں وہ اس لیے چنگا نہیں ہوتا کہ وہاں پر دیت تو ہے نہیں صرف دنیا ہے دنیا لیکن پڑھانا ہے ہم نے اپنے بچوں کو ڈالا ہوا ہے کہ جنابوں نے لازمی پڑھانا ہے اچھا پھر داخلے کے لیے جاؤ پہلے ویٹنگ ڈسٹ ہے ویٹنگ ڈسٹ میں جاؤ داخلہ نام لکھاؤ پھر فون آئے گا پھر آؤ پھر جنابے والا بے فارم لاؤ شناختی کارڈ لاؤ یہ ناؤ وہ لاؤ سارے کام کرو انول چرچز دو پھر مہانہ فیز دو لو جی بچہ داخل ہو گیا کتابیں لیں بچہ داخل کرایا کم از کم کوئی لب فرمیتا بچہ پھائے گیا چنگے سکول ہے اب مہانہ فیز دے نہیں ہے لگ پھر گاڑی روز آئے گی جی سکول دور ہے گاڑی روز آئے گی اس کا پانچ ہزار چار ہزار فی بچہ اس کا بھی دو گاڑی چھوڑنے کے لیے جائیں گی اب بچہ پچیس ہزار پیس ہزار مہانہ فیز دو پانچ ہزار گاڑی با دے کو دو اس کے بعد پھر ماں فجر کی نماز پڑھنے اٹھے نہ اٹھے ماں فجر کی نماز پڑھنے اٹھے نہ اٹھے لنچ ناؤنی ملانہ ماں نے سردی ہے گرمی ہے گرمی ہے تو سردی ہے تو ماں یا باپ ڈیوٹی دے رہے ہیں دروازے کے بار کھڑے ہیں تھٹر رہے ہیں بچہ بھی تھٹر رہا ماں بھی تھٹر رہی ہے باپ بھی تھٹر رہا لیکن بیڈی آڑی ہے بچہ اسکول جانا ہے حضراتہ جو بکار اتنی محلت کرنے کے بعد بی سیوں فیسے دینے کے بعد اتنے انگل چارجز دینے کے بعد ہر سال نیا کورس لینے کے بعد جدو سال ختم ہوتا ہے غریب پیورو ٹینشن ہو جی ہے کچھوں پورا کرنے نیا کورس لینے کان سے پورا ہوگا لاکھ ڈیوڑھ روپے کی کانی بن جاتی ہے چار پانک کچھے اگر گھر میں ہو تو لاکھ ڈیوڑھ روپے کی کانی بن جاتی ہے اتنا جنابے والا سکول کا بیک لیا کتابیں لیے لیا کلم لیا پینسل لیا یہ سب کچھ لیا رو جانا بیس تیس روپے بیس تیس تو میں غلط کیا گیا وہ دو رہی نہیں رہے اڑتے تبدیلی دا دو رہے بیس تیس والا تو شاید تمہارا ہوتا ہوگا اب تو بچہ سو پچاس شکم لے کے جاتے ہی ہے یہ روز بھی یہ مہینے کا خرچہ الگ دیا اینول چارجز الگ دیئے تنخواہیں جو جو فیشے بھری وہ ساری الگ بھری میں چیلنج کرتا ہوں سپورے مجمع میں کوئی ایک بندہ کھڑا ہو جائے اتنے بڑے سے بڑے سکول میں پڑھنے کے بعد اتنے خرچے کرنے کے بعد اتنی محنط کرنے کے بعد کوئی ایک بندہ کھڑا ہو انگلیش تو چھوڑو انگلیش تو چھوڑو کوئی اردو کی کتاب کوئی بندہ کیا دے سو سفوں کی بھی چھوڑو کوئی بندہ کھڑا ہو جائے اتنی محنط کے بعد وہ کہے پہلی کلاس دوسری کلاس تیسری کلاس میٹرک تک کوئی کہے میرے بچے نے دس صفوں کی اردو کی کتاب حفظ کی ہے سو صفے بھی چھوڑو انگلیش بھی چھوڑو اردو کی کتاب دس صفوں کوئی کھڑا ہو جائے کہ جی میرے بچے نے یہ دس صفوں کی کتاب لگ بلگ حفظ کی ہے اتنی محنت کے بعد دس صفوں کی کتاب بھی حفظ نہیں اس کے مقابل میں ایک ہمارا مدرسہ ہوتا ہے مشورہ کارلو نالا لے کولو سبان اللہ گڑا گڑے میں نالا لے کولو مشورہ کارلو یا سول اللہ اکشایہ 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 کٹی 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 اتو نالا لگا اتو جواب آئے نعرہ تکبیر سیانے کہتے ہیں ہاتھ اوپر جائے ماہات بھی اوپر جاتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رشانت اور یہ صرف سنیوں کا مجمع نہیں ہے یہ رزویوں کا مجمع ہے نہیں میں اگلی بات تب کروں گا جب آپ زور سے کہیں گے سنان اللہ اور یہ صرف سنیوں کا مجمع نہیں ہے سنیوں کے ساتھ رزویوں کا مجمع ہے اور رزوی آج سنی وہی ہے جو رزوی ہے آج سنی وہی ہے جو کس طرح میں بتاتا ہوں کس طرح اس طرح کہ انہیں سیدہ دا پتا پہ لگ دا ہے کہ انہیں سنیوں دا پتا پہ لگ دا ہے ہر بندہ لڑ رہا لڑا رہا ہے آج رزوی جو ہے نا رزوی وہ تابع کے ساتھ تے شکتے ہیں پکہ سنی ہے کیوں حضرت ابو بغیر صدیق سے لے کر حضرت امیر محابیہ رضی اللہ اتالا آنو تک ہر شعبی رضیوں کے دل میں ہے حضرت امام حسن سے لے کر آج کے اصلی سنی رضی سنگن تک ہر سیدہ مارے دل میں اور اگر کسی کا اس سے ہٹ کر کوئی عقیدہ ہے تو اس کے لیے گرم مسالے میں بھنا ہوا میرے بابے کا جملہ قیامت تک دور دور کتے ہو پورے نمک مرشی کے ساتھ قیامت تک یہ جملہ ایسا ہی رہے گا گرمہ گرم دور دور کتے ہو مالکہ نوپے گیا لبایا لبایا یا رسول اللہ لبایا لبایا یا رسول اللہ لبایا لبایا یا رسول اللہ لبایا لبایا جدار ختم ربو تو اس لیے دھنا گوبے مارے لگے اور پورے لگے نعرہ تحقیق نعرہ حیب آخری بار اپنی مفتموں کو سمیٹھنے ہوئے ادھر لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی دس صفوں کی کتاب ہے بولو بولو اینج بولو اینج نہیں ہوئی دس صفوں کی کتاب بھی ہے وہ دے مقابلے ساڑھا مدرسہ بادی نہ گٹی نہ اینوال چارجز نہ ماں زندگی آس نے دیتا ایک کتاب ہے قرآن کوئی نخرے نہیں کوئی تخرے نہیں کوئی نبیہ لینے نہیں کوئی اینوال چارجز نہیں کوئی محنفیش نہیں ہے ادھر اتنا خرچہ کر کے بھی دس صفوں کی کتاب حبز نہیں ہوتی یہاں خرچہ بھی کوئی نہیں ارے اتنا سا بچہ پورا قرآن شیدے میں نحفوظ کر لیتا ہے اور پھر اگلا چیلنج بھی ہے میرا ہو سکتا میرے جانے کے بعد کوئی کہے ہو سکتا میرے جانے کے بعد کوئی نہیں کی میرے بچہ نے دیفظ کی تھی لوگ کی بعد بڑیاں گلہ کر جانے گا ہو سکتا میرے جانے کے بعد ہو جی میرا بچہ انہیں دیفظ کی تھی اور دوسری کتاب آؤ کنے دے نفذ رکھے گا کنے دے نفذ رکھے گا ایک چٹی داڑی اللہ بابا اندھا ہے یہ تین خانے چاؤں تو تھوڑا جا کے جاؤ ایک کچھ آجا بنارے ایڈی بردی ہے پھر اماز ایڈی بردی ہوتا ہے چٹی داڑی اللہ ایک بابا اندھا ہے بیٹھا بھیل چیئر تے اندھا سکتا ہے پا جی ایڈی بھی عمر ہے جی حس پیتا وال بابے دے چٹے ہو گئے ایک اینڈ پڑھدہ سی قرآن سوال اللہ میں نے کہا اس عمر سے لے گا اس عمر تاتا ہے جیسے قرآن ہے جو رکھا جاتا ہے بنا اور بھی کتابیں سے رکھی جاتے ہیں اس لیے آج تو بات چندہ بھی ہوتے دینا ہے اس مدر سے دینا ہے جتے تاجدار خط میں ربو ادا نہ رہا لگے بولی بولیو بولی بولیو اچھی کر کے انشاءاللہ زکاة اس مدر سے دینا ہے جتے تاجدار خط میں ربو ادا مدر سے دینا ہے جتے تاجدار خط میں ربو ادا مدر سے دینا ہے جتے تاجدار خط میں ربو ادا مارا لگے پیسے ہوتے دینا ہے اس مدر سے دینا ہے جتے حضور دینا ہوں اس پہ پیرا دینا ہے سبق سکھایا جائے سمجھ آگئی سلام پیش کرتا ہوں مدر سے کی امتظامیہ کو اللہ معافی صلیم صاحب آپ کو آپ کے جتنے حفاظ آج یہاں حافظ بنے ہیں ان سب کو ان کے والدین کو اللہ ڈھیروں برکتے دے آخر میں پشتو نات کا مجھ حکم ہے میں پشتو نات بڑھ کے اجازت دوں گا میں کہوں گا میرا نبی تُسر ہاتھ چاہا کے کہنا سلطان ہے اور بابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ لے پشتو نات ایک مجھ سے بڑے سنتے تھے اور ایک میں وہ پجابی نات بڑھتا تھا گلہ کرو گلہ کرو تو وہ درنے میں بڑی تھی تو بابا جی وہ بھی سنا کرتے تھے اور ایک اور چیز بابا جی میں نوٹ کی ہے یہ جو مولویوں والا تکبر ہوتا نا مولویوں والا مولوی ہونا اور ہے مجاہد ہونا ہو رہا ہے کوئی نکہ بندہ تقریر کرنا پہ ہوئے نا کوئی بچہ تقریر کرنا پہ ہو ہے بچہ تے چھڑو مولوی سے سامنے کوئی مولوی تقریر مولوی سمجھ رہا میں کنے کہہ رہا ہوں مولوی میں انہیں کہتا ہوں کے مجاہد نہیں جیڑا نامو سے رسانتہ مجاہد ہوئے نا اور پھر مولوی نہیں ہوتا اور پھر مجاہد ہی ہوتا ہے تو میں نے دیکھا بچہ بھی پڑھ رہا ہوتا تھا نا بچہ بھی بابا جی ایسے ہاتھ رکھے نا اس کو بھی یوں سنا کرتے ہیں اور کبھی جبائی نہیں لی بابا جی اسٹیجے بیٹھے رہے ہیں کردے رہے ہیں کبھی بابا جی کوئی نہیں دیکھا کہ ان میں سننا تو سبحان اللہ کہنا داد دینی محبت کرنی کوئی بھی تقریر کرنا کہ اچھا یہ بھی مسئلہ ہے کبھی کوئی مولوی چبل بھی مار جاؤں گا میں نہیں رکھا بابا جی نے انہوں گھچ ٹوکیا ہو رہے ہیں کوئی گال ہوئے تھے اینٹر بلا کے انہوں کہیں دے سویر یہ بابا جی کا انداز تھا یہ پشتوں رات بھی وہی سنا کرتے تھے اور اسی کا وجہ حکم بھی ہے میں کہوں گا میرا نبی آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہنا سلطان ہے میرا نبی چھلو چھو پھر میں آپ ہی گیال آگئے ایک لفظ دوزہ بولنا میرا نبی میرا نبی میرا نبی چھلو چھلو یہ با دی موسیقی 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 سنے سنے ماشاءاللہ بڑے ہی آسان اور خوبصورت انداز کے ساتھ خطاب فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا مفت خیضر الاسطان شبندی صاحب دعا کے اللہ تعالی محمد صاحب کی علم کے اندر زندگی کے اندر اللہ مزید برکتی عطا فرمائے یہ ہماری خوش نصیبی کی ہمارے ایوان کا حسن بنے ہمارے ایوان کا حسن بنے مہدرم جناب رانہ فریاد رفیق خان صاحب اور مہدرم جناب رانہ سائی دلشار خان صاحب اور حضرت علامہ مولانا تسنیم رضا پیلانی صاحب حضرت علامہ مولانا عالم نبی فازل جلیل حضرت علامہ مولانا شاہد چشتی صاحب آپ بھی ہمارے ایوان کا حسن بنے ہم آپ کو بھی دل کی اتھا گرائوں سے خوش آمدی احلام و سالن مرحبا جی آیاں میں کہتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ایوان کا حسن بنے ڈاٹر عبداللہ افشانک صاحب میں علامہ عباس علامہ مولانا شاہد کی طرف سے احلام و سالح و رحبا جی آیاں میں کہتا ہے اب بینا تاخیر ناوس حسن کو دعوت دینے کے لئے جا رہا ہوا کہ جو حسن اسی بھی تعارف کی محتاج نہیں عالم ربیل فازل جلیل خطیب عرب و عجب حضرت علامہ مولانا شاہد چشتی صاحب ناوس سے ملتویسوں کہ وہ مارک پر تشریف لائیں اور ہمارے شیلوں کو مدینہ بنائیں علامہ صاحب کی آنے سے پہل محبت کے ساتھ نعرے تکبیر علامہ صاحب جس طرح میں فیلکندر بھر دے گا اسی طرح محبت کے ساتھ نعرے رسالک نعرے رسالک اللہ آپ کی دوانیوں کو سلامت رکھیں نعرے رسالک نعرے تحکی نعرے حیدری نعرے خطمن اپوپر تین ماری شرم دیں ماری نعرے خطمن اپوپر 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 اور الب ؟ آئیہ، آئیہ. 赛یھ میکنم والا مشوہہ آئیہ. لبایہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآخبت للمتقین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین والآخبت للمتقین والسلام علیہ فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وامال اکترفتموها واتجارت تخشون کساندہا ومساکن تردونہا احبا الیکم من اللہ ورسوله و جهاد فی سبیلہی فتح رب سو حتّا یعجی اللہ من عمره واللہ لا يهدن قوما فاسقین صدق اللہ العزیم صدق رسول النبی الكریم والامین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا انا سبن مالک ندی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتّا اقوم احب إليه مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَنْ مَنْعَازِ اجْمَعِهِ آمَنْدُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْرَحِيمِ بڑی عقیدت و بڑی محبت ندردو سلام و صلات و سلام علیکہ سیدی آلشور اللہ و علیہ آلیکہ و صحابیکہ سیدی آلشور اللہ حضرات کرامی قدر عائزہِ عظیم الشان سالانہ جلسہ تاجتاری ختمِ نبوت و جلسہ جستاری خزیلت اس عظیم الشان معفلِ فاغتہ انقاد کرنا لے اسیلِ نموسِ رشالت مجاہدِ ختمِ نبوت موت و مقام خطیبِ السلام اللہ 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 محمد عباس انجب صاحب عزوی دامت برکات ملالیہ بن خدسیہ جو کی تیوشنل امیر اللہ اور تیل کی تحریک اللہ پاکستان تحریک اللہ پاکستان تحریک اللہ پاکستان مولی قیادت لہو ادی قیادت سٹیج تجلوہ فرمانے خطیبِ پاکستان اللہ اللہ محمد خلول سلام صاحب نے خودصورت کی تار فرمایا بابا جی دے شریعت خاص اور مجاہدِ ختمِ نبوت علامہ مفتی محمد عبد حسین رجیس صاحب آپ جلوہ فرمانے میری طریقہ راہ پر شریعت خخر الصلاة اسیر نمون سے رشالت میری مراد استاد علماء حضور پی سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب دامت بلکات مولالیہ بلکرشیہ صدر مدرف جامعہ نظامیہ شیخ قولہ اور بھی اسیعہ جلوہ فرمانے میں نے علامہ عباس انجم صاحب نے فرمانا کہ تشاہ محبتِ اوشور دکتے گفت کو کرنی اور کوئی اقواری محول بنانے فیض آباد والا لیکن انشاءاللہ کیونکہ بابا جی دی دعا بھی انہ دی نگاہ بھی اللہ دی فضل و کرم نار بس صرف انہیں کیونکہ طریقی باتاں میں لما سابر فرمہ ہو گئی ہیں ہم پر لام بڑا ہو گیا لیکن میں کی اقوار ضرور کرنا چاہنا عباس فرمانا 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 اے اے اسلام اے صرف اے روڑا اے نے روڑا اے نے دیوار رکھے اور دوسری بات کہ ہون بڑے بڑے کنونیشن تھے بڑے بڑے تاہات تے بڑیاں جماعتاں تو بڑے پروگرام بڑے 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 پیر بڑے بڑے مولوی کر دیں میں کہا بابا جی موتہ بھول آنگے بیٹھے رہے تھے بڑے 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 ختم نبوتہ سے لگے لوگ کر جنانی کٹی میں چھت میں نبوتی حفاظت اللہ خردی جئی سے میں ہر طور دور لڑے اپنی قربانی پیش دیتی صرف میں بات کلیر کر دیتی آخری بات کر لگنا صرف بابا جی میں اور میں بابا اینہ کرتا بھی ہمتازہ ہونو بھی کرانگا پھینو بھی کرانگا چیستی ہیں اور اکتال چیستی ہیں رجلی بھی ہیں قادری بھی ہیں لیکن اپنے پیرو مرشد و بات حضور شایخ و حدیش مناظر السلام جنرل تھارا منادر اپنی زندگی تھی فرمائے سیدی اللہ حضرتی سید مرابط علی شاہ صاحب جو حضور شایخ و علیہ السلام حاجہ محمد کمرو کی نے قریب نماز دے حلیب بھائی خاص اور محادی شادم پاکستان رحمت اللہ لے دے شگل دے اول مچوں اونا دی اونا تو بعد نا میں کو ملوی اینجنا بکھیا نا کو تیر جائیں جو اینجنا بکھیا جو میں میں حضور امیر المجاہدین پڑھن میں لگا سائیہ مربانے کی تھی تھی میاں لیکن یہ پیل سوال آگیاں یہ نے مولوی ہے جیتا کہ ختم میں نبو چرمو چرم سالت تو نہیں بولے کہ پارٹیاں موی چلتاں بارا نیکوشش بھی کر دے ہیں تو سیر مارا نیکوشش بھی کر دے میرا سوال ہے پیون جی مولوی شاہف دو چھو جلال سالی سندگی پڑھ دے رہے ہو یہ تا مطلب سانوی شمجھا ہے حریف چکتا کر مولوی نہیں جدودہ اصلا دے اصلا نہیں جی آرتنا میں کسے کو تقریرہ نے نقل مار کے آیا بابا جی دی دعا ہے الحمدللہ اور میں بابا جی نے قرض کی تھی میں کہا حضور مولوی تے ساری زندگی ہڑیں دے رہے علمی قاب تا منادرہ حاضم آدھا تا منادرہ نورو بشر تا منادرہ استقباض جناب اے استمداد گارولہ تا منادرہ اے جناب سیلہ علیہ تا منادرہ میں کہا حضور میں آپ دی عظمت تے بسیرت تے بسارت تے آپ دی کرامت و صدقے جام اتتاقو فراسط المومن بھائی ناہو جنگ فرو بے نور اللہ جو اللہ قلیم نے آپ کو عدوات عطا فرمائیے اس میں فراسط مومن تو صدقے جامع آپ نے ذات منوائیے صفان دی چیز پر بے نوٹ چیز ٹوکے گا چیز ٹوکے بھائی جاندہ چھوکہ بھائی در کو مکتے ہیں چیز ٹوکے مری گارنگ کٹ سمجھ گا بھائی میں کہا مولین دالہن میں چلے تھا میں چھوچے جوز بندہ میری تکریمیں نہیں سوچ سکتا نہ دنگا بھائی بہ liberاری نہ بھائی 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 نہ بھائی 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 لبائی لبائی سول اللہ لبائی 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 سول اللہ لبائی 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 سول اللہ لبائی حضور حقم سیدوسی حضور حق سے میرے ہو جاہے دیں ساڑھے دلان دی ترکن ساڑھی جان ساڑھا مان میرے بابے دی جان حضی شارف قربان سبحان اللہ انسو حافظ اللہ اللہ مبین حافظ بین تشریف لہارہ نے سبزادہ والا شان اور استقبال اندہ اندہ اللہ مبین صاحب کے آرے کافی تائم لگے گا انہوں دیامت تو پہلے دوسرہ پڑی حاضری پیس کرنی تو انہوں سپیشل میں مجرد تو بلاہت آمد دے کے اور زہر اس کے حضر نام بھی درجے حکم بھی آسی تین جمعہ دی حاضری دیے کے توڑے پور پہنچیں جیہاں تین جمعہ دی خط میں نبوہ دینا رہلائے آنی بالکل اپنا محل بنائی میں نے جو نماز آبراں کونے کے میں نے وہ محل چاہیے دی چیس تھی یا دا زو کا لو جی آنی کرو تین آنی نبوہ جان فیدا جیڑا جان فیدا کرنا لہا ذرا ہاتھ لرائے ہاتھ لرائے اینج کر کے ہاتھ رہا ہے فرا کر کے دی آنی رہ رہا ہے ذرا آہا جو جبتھیاں پال لیتے پھلوی محول بن جب حضر باد آنکھ موتی نا نبوہ جان فیدا آنکھ موتی نا نبوہ جان پھلوی محول بس ایک جان دو جان فیدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھلا تو جہاں سے بھی سب تو جہاں سے بھی نہیں جی بھلا جہاں سے بہت ہی نہیں جی بھلا اب... آج پر ڈال تو یہاں سے صور دیوان سے گزارہ نہیں کرنا اب لب ایک ہے صور دیوان سے گزارہ نہیں کرتے سینے دیوان موسیقی 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 نہ مسجد دا پہا رہے نہ کسے چودلی دا پہا رہے نہ کسے دے روز دا پہا رہے تو بابا جی کل جو کر گئے رہے وہ نہیں جانا بابا جی نا بابا جی نا حسد نہ ہوتا تو سارے پچھے عطبار کے کھڑے ہوں گے صرف بابا جی نا حسد کیتا گیا بس مر گیا سارے نارے بند ہو گئے سارے نام ہو گیا آستانہ علیہ کیلے آستانہ علیہ چوتی ہو آستانے نے یہ کوئی آستانہ بڑھا ہے آستانہ علیہ دا جبار ختم اے نبو اللہ بابا جی نا حسد اللہ بابا جی نا حسد اللہ کہا لیکن بھی مخالفت کتی میرے سامنے لبیق در آلے دی اے جناب حضور سے عبادہ نہ رہتے ہیں جو حضور بنانے ہوں دو لبیق آلے ساں نہ کہا کہ اللہ مجمع آلے ہو پہلا کہ لبیق در آلے ہونا لائے سیرے کانے جو مانے ازان نہیں پڑھائی کانے چک کرنے میں کہتے ازان ہے کہ نہیں کانے جو مانے ازان خوائی ہے اور تاجدار ختمین بوتہ مارا لائے گا کیوں؟ انہا پیران کا مرید اور بعد مجھے پہلے تاجدار ختمین بوتہ مرید ہو جا ہے یا فائے یا فائے یا سولد جاند فائے یا فائے یا سولد جاند فائے یا فائے یا سولد جاند فائے دوسری للمہ کی تھی میں کہا گا لے ہوئے جیس سیدان دی کہ عمدتہ کہلے بیعتی عزت رہنی ہے نا کہ فضلہ تیل مائے کے بولو رسول اللہ دی عزت آتا رہا بھی کی عمدتہ کرائے ہیں انہاں خطاب جا کے کتے نے مفاقی تھی صحبے کافنا جو چند تھی میں کہا لو جی میں مجمع در شہدے پیر بھی در سن جمعید بھی در سن تہا کرا بھاقا داری اور صحبے کافنا ہوڈی بھلی بھری سرائیل دے قدر اب آدھائی کرے دیں جڑا تہرے ختم نبع پراک یا رسول اللہ حافی 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بل رضا ہاتھ لڑا کیا خود میں دونوں شیر سمجھانا ہوں ہی ہمارے پڑھانا ہوں ہی ہاتھ ہو لہرائے جڑا اللہ حضرتنا بتائے بابا 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 ہاتھ لڑا ہے ہاتھ لڑا گنا احمقلومنجم آنہیل گو بل مجمعنا پار گولے گے بابا جی دعا دموچھد لگانا میں سرے غریب نماز سے دی لکھ بندے نو اندوستان حاجہ غریب نماز سے خطاب کر چکیا جا گیا ہاں میں بغداد شریف بلزورت دائی جارے گناہ بغداد شینشاہ بغداد دو رشتے میں حاضری دے چکیا اوٹھر منوں بھی آمدہ موقع ملیا موقع منوں بھی آمدہ ملے تو منوں تر حاجہ بھی کوئن یہ نہیں میں سے ڈیوٹی پہ دے نام دے میں نے کہا کہ توچھو منوں میں کو جن رات کوئی تیم نہیں دو دو رہو در حاضر دانو تھا ہاں کرومت ہاں اہل تو بل رضا پڑے اس بلا نہ میں خیل死نا میں اس نے بڑا دم حاکت کچھ ہوں پڑے اس بلا بے میری بلا اگلا مشرا بروتن ہر تجمہ کانا میں گدا ہوں اپنے یلے گدا نے مصطفیٰ دے تو بھی حسن را کے خلے میں ہاں ہاں میں گدا ہوں اپنے قدیم قدیم بولو نا ہاں ہاں کھوڑا ہمیں گدا ہاتھ لے کار دنے کھڑی 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 ہمیں گدا ہوں اپنے قریم کا ہمیں گدا ہوں اپنے قریم کا میرا دین پا رہنا رہی رہی ہاں رہی رہی اللہ محمد رضی اللہ 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 ہمیں بڑوں کے گھروں میں جانا نہیں آتا کہتے ہیں حضور اگر تشریف نہیں لگتے تو لنگر خانے پہ بلالے فرمایا ہمیں اتنے بڑے لوگوں کے عداب نہیں آتے حسن ہے حسن ہے حسن ہے حسن ہے نقلانی ماری ہیں فوٹوکرپی نے بڑھنی آئی مجھے میری گھڑی کتابوں پہنی ہیں نشانیاں رکھنی ہیں الحمدلہ مطالعہ بلو 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 لو جنب آچھا آتے نہیں تو ہمیں ہی نہیں اپنے لنگر خانے پہ بولا لے برمایا ہمیں موسیقی موسیقی رسول اللہ 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 رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ 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 رسول اللہ 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 on اللہ 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 Yeah Yeah اللہ 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 Yeah اللہ 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 Yeah 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 تکی سے کھول رہا کے کچھ کو دیا نہیں بابا جی کو رہا کے بڑے ارے یار تک تو پہنچے دلے یار تک نہ پہنچے اور میں بڑے 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 بکھرے کھول رہا کے فوڈواتے کھٹانے رہے آج اللہ کی کس نے منو پچنا کوئی نہیں اور میں کرو بابا جی نے آج بڑی غریب جی شورہ سی اور پاکستانگا شورہ بانے جے اے بڑی غریب جی شورہ بابا داری پکرا مریا کرنا یاد کرے گے باٹی داؤ خدا کی کس نے آجے انٹرنیشنل شورہ بانے گی اور کسے کھول رہا کے کچھ پٹیا نہیں کمرانہ نہیں دفعہ میری اللہ تکوڑا خودرمہ باپے لے صاحب زادہ صاحب سے کیاں دے مطابق لکھا دیان دے مچھاڑ دے مچھاڑ میری اللہ تکوڑا کھا گے کھپ لے گھو دے دیں گے تو ہی چونڈی انا مٹو پروگرام کو تکوڑے پروگرام کو تکوڑے اپے دا نہیں زندہ پروگرام کسے کھول رہا کے کچھ کھٹیا نہیں کسے کھٹیا نہیں کسے کرنے بھیکس کرو دید نہیں اور کسے چپے چپے کر سجدہ اور لکھر دے موائے امینا ارخان اور شیطان جہیانا اور پتوہ کسا سرکار دیو بیدوی کیتی ہے کسے ختمے نے پولے پر حملہ کسے پر زیانہ لگا لی اور کسے چونڈی چھٹی یاد رکھے جو پڑے پڑے لوگ کو ایمانو پولنا نہیں کسے چپے چپے اٹھے کر سجدہ لکھ لانک کی لائے رسید لئی سی مڈے پاہو نہیں جاندے ہو ابلیس اب آباستق بارا وکانو منل کافی کسے چپے چپے اٹھے کر سجدہ لانک کی لائے رسید لئی سی وائے کسے گلات لارے سورا مار ہے نارا سنسلات سرے تو بھی نارا مارے ہیں لبائی تشاہی تو بھی نارا مارے ہیں یہ نارا آن کرنا ہے ناکنہ نارا سے دیکی کیا توساگنا یاد سکی کے قبر ناری ستی کیا ناری ستی کیا عمد راؤزران اس ناری کو حساب نہ ہوں کیا ابھی نارا مارنا ہے نارا تقدیر نارا مسائلت نارا تحقیق پھر نارا ستی کیا پھر نعرہ ہے کس مزا نال ہوگے گفتو خدم ہوگے کس مزا نال ہوگے سوزے مفبارے اور کسے جنگلہ مجھ پر تید نہیں سی کسے کو لگا کہ کچھ گھٹیا نہیں کسے کھٹیا نہیں کسے کھٹیا جو نکلو تصویرہ جو نکلو اور چاپ گروسیہ جو نکلو اور تکے کاما دے کس ہوگے اور چھتنا نام کم کر رہے ہو اور پھڑے ہیوی کام رہے ہیں 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 کس مدنان ہوں دے سب سے مفبارے کسے جنگلہ مجھ پر اید نہیں سی کسے کھٹیا نہیں کسے کرن بیچ کر اید نہیں سی کسے چپے چپے ہوتے کر سجدہ لکھ لاندی لا رسید نہیں سی اور کسے ایک رات دارے ساراں لر رابدی ساری رضاق درید نہیں سی کہ کسے ایک رات کرن بس کرتے ککو رات ہے کسے ایک رات ہے کسے پیس کرتے ہیں کسے رات ہے سرید مال چل گئی آہ جب آگد کی آساری آدک سمان یا ابو بغر ستین کو دورتیا نے یا مولا علی کو دورتیا نے نیتا کی یہ نموس ورسانب کے بارہ دی پائے اپنے بانچ گیا ہر اپنی شکری فلیت لیارباس پہ شرح دے گے حضورتی اس کو نموس وقت تکر بکر برگر باری لبائی 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 یار سور اللہ لبائی 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 زیتا با زیتا با زیتا با زیتا با لبائی 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 یار سور اللہ موسیقی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت الحمدللہ الحمدللہ وغفا تاجدار ختم نبوت 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 محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اکبر گے خدا آئی اکبر گے خدا آئی یعبان دائے خدا آئی یعبان دائے زمان ہل جس و سکلہ پہ مال رسول اللہ کی نامو اس کے لئے بھی دیئے اپری چاندوں کے نگروں نے دیئے کاما جیل اے رحمان میل چیر پہ بہت کے لئے کترے مہینے جیل میں بھی گلارے وہ ساری زمریکوں کو دیکھ گئے تیری پہ آگے کہنے والا امران خان کے نام یہ سارے اپنے بورٹ بینک کے لئے دیکھ لے ہیں یہ بزن کو سیاست کے لئے استعمال کرتے ہیں ہم نام خدمت والے ہیں آج امران خان اور اس کے ہوائیوں کو کچھ تو شرم ہونی چاہیے ہیں بڑے بڑے پینر لگانے سے پہلے جس میں تم کہتے ہو پاس مانے ختم ربوت جس میں تم کہتے ہو پاس مانے ناموس رسالت اگر ناموس رسالت کا یہ محافظ ہے پھر جیل میں حنور کے نقوے کانے والوں کو کیا کہو گے پھر بھی انچئر پہ بیٹھ کے کردیوں اور صدیوں جیل میں گزارنے والے امیرہ مجائدین کے معنی میں کیا کہو گے اگر یہ محافظ ہے ناموس رسالت ہے دھاس یا بلونوں کو چھوڑ کے بھی ہزاروں پرچے لپیٹ میں کٹا کے بھی اگر یہ محافظ ہے ناموس رسالت ہے تو ذرا بتائیے تو صحیح پیتیس پیتیس لپیٹ کے جوانوں کو شہید کر کے اگر یہ اس عودے پہ فائل ہے تو پھر بتائیے وہ شہید ہونے والے کون ہے آج مذہب کا استعمال کرتے ہوئے آج آج عطمہ متحدہ کی تقریر کو سیاست کے لئے استعمال کرتے ہوئے آج آج جنابِ آلہ چھوٹے چھوٹے جناب اپنے ہماریوں کو اپنی چھوٹی شاریوں پر لگاتے ہوئے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوئے کہتے ہو جنابِ آلہ ہم یورپ کو کہنا چاہتے ہیں تمہارے خلاب میں آج اپنی حکومت کی باری آئی ہے اپنا غصہ نکار لے کے لئے یورپ کو جواب دینے کی باتیں کر رہے ہوئے آج جب حضور کی عزت کے معاملے میں لپیگ والے آئے تھے جب اسلام آباد نے کیلہ بابا جی نے کہا تھا کہ میں بالکل تمہارے قریب آکھ میں تمہیں مومن آنا مشورہ دے رہا ہوں آج میں یہ نہ کہنا ہمیں کسی نے کہا نہیں ہے تو کون سا ایسا ظلم ہے جو تم لوگوں نے نہیں کیا پسا کتنا کرنا چاہتے ہیں یا ریاستِ مدینہ کا نام نہ بڑھ کر دو یا یہ مرافقہ نہ روش نہ کر دو ایک باندگی خدائی ایک باندگی خدائی ایک باندگی خدائی اکبر کی قدائی یا بندائے خدا پر یا بندائے زمان بسلامِ حرام کبلا صاحب 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 کہ کبلا بابا جی علی رما کا کارے کتنی بار لوٹا گیا کتنی بار سوال توڑا گیا اور خود حضرت کو بھی کتنی جناب عالت تکلیفوں کے ساتھ دو چار ہوتا پڑا جب پہلی بار حضرت کے جناب کھر پہ دعویٰ بول گیا اس رسول سے کبلا بابا جی کوئی خبر پہنچی تو آپ نے حالے فرمایا آپ کہہ دو ہیں کہ ملالا آج انہوں سے بڑا پہنچی میں تر سچ میں یہ کہہ رہا ہوں اگر اللہ اور اس کے حبیت کے لیے میرا بیٹا قربان ہو جائے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی میں کہنے والا ہوں گا مالکہ ہم نے پالے یاف کے لیے ہم نے پرمیس یاف کے لیے کیا ہے اور آپ کے ہونے الفاظ کی پرکت ہے کہ ایک بیٹا جیل کے اندر بیٹھ کہ حنور کی عزت پہ پہلا دیتا رہا اور دوسرا اپنے بابا جان کے مشن پہ چلتے ہوئے لاہور سے وزیر آباد تک کنٹینر پہ رسول اللہ کا پہلا دیتا رہا کر یہ حضرت نے مجھے خود بتایا اللہ یا میری فرمانے لگے یہ میری ساتھی طاقت رہیا یہ بالکوں کی خواہ سے جاتی ہے کہ مجھے کتنا بھی دھوم حسوس نہیں ہوا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کیا وہ کیسے وہاں سے جدھ رہا یہ ساری باتیں ہوئی کسی ہے یہ صرف اس لیے ہوئے کہ بابا ہی فرمایا کرتے تھے ہم جنوال لوگوں کا کھاں کرتے ہیں تو مالے ہمیں کبھی بے آسان نہیں چھوڑتے ہیں ہم اس لیے میدان میں اترتے ہیں تاکہ گھر بیٹے ہوئے لوگوں کو بھی پکا چلے ہیں کہ کروں تیرے نام جاؤں فرما نہ بسید جاں تو جہاں فرما تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں جہاں نہیں کروں تیرے نام جاؤں میں جاؤں فیدار تاکہ دارے ختمے نبوہ ہم سب پہ نبیان ہم سب پہ نبیان کس داغے نبی کی ایک صدا لبائق یا رسول اللہ لبائق لبائق یا رسول اللہ لبائق آج دارے ختمے نبوہ جو آج اپنے اپنے سیاسی جنگوں پہ جناب کیم لگاتے نہیں شرما رہے ہیں جو آج سرکوں پہ نکلنے کی دعوتیں رہے ہیں جو آج جنابِ آلائیت جا ہونے کے اوپر دعوتیں رہے ہیں لیکن جو حضور کی عزت کا ممل آ جائے ہیں اپوزیشن کو اپنے مقاصر یاد آ جاتے ہیں اور قورمنٹ کو اپنے مقاصر یاد آ جاتے ہیں آئے افسوس جب نکلنے کی باری آتی آئے ہیں تب ان میں سے کوئی بھی بیدان رکھڑانا نہیں چاہتا ہے میں اس پہ کیا کہوں اللہ مائقبال کو پڑھائے ہیں خاص طور پہ ہے اگر اللہ مائقبال کی روح کو بندرجہ کیا جائے ہیں تو پاکستان کی سملی جس کی پیشانی شکل میں تیبہ دکھائے ہیں اس کے اندر میں اٹھے والے ہیں ان ناشوروں کی کرتوکوں پہ وہی سملی نشیر سرجندہ اقبال میرے آئے ایک ایفوز اس سے پوچھے تو صحیحی کہ تم خطن نبوت کے لیے تو کٹھے نہ ہو سکے تم نامو سریسالک کے لیے تو کٹھے نہ ہو سکے تم حضور کی اس قطع پہنا دینے کے لیے کٹھے نہ ہو سکے لیکن اپنے ذاتی معاملات کے لیے تم سارے کٹھے ہو گئے اس پر کیا کہا جائے مسجد پر یہ بسرالک دیا کس شوق میں یہ بسرالک دیا کس شوق میں پہرا پہ مسجد پر یہ بسرالک دیا کس شوق میں پہرا پہ مسجد پر کیا معاملات یہ دامنا گھرم جھ کے سارے move کس شوق میں یہ بسرالک دیا کٹھے یہ تفرب پہرباملہ دنیا کے سامنے بتائیں گے اتنے زیادہ لپے ایک مات کے دنیا کے سامنے واضح ہو جائے گا ہم نے کیا کہا تھا ہوا کیا ہے مجھے آج جو اپا بجیرہ رحمتہ جملہ یاد آتا ہے جب خان کے قویزیر نے کہا ہم سو دنوں میں یہ کر دے گئے ہم پہلے سو دنوں میں یہ کر دے گئے آپ نے فرمایا جو سرکار کے دروازے پہ اپنی گردر میں جب آئے اسے سو سا بھی حق امت تو کچھ نہیں کر سکتا عزت اسی کی رنگ ہے جس نے رسول اللہ کی عزت کی بات کر دیا لیکن کوئی گل باکی ملے گا نا چند بس حصول اللہ بھی کے حصر تاج بار سٹیج پر موجود تمام نبی علیہ السلام کے عزت و ناموز کے پہرداروں کو بالخصوص اکس امیر المجاہدین جگرگوشہ امیر المجاہدین محافظ ختم نبوت و ناموز رسالت صاحب زادہ محمد انسو سنسویسا اعظامت برکات و ملالیہ آپ کو اور سٹیج پر بیٹھے ہوئے نبی علیہ السلام کے سارے غلام اللہ بابا جی کے تمام شیئر جتنے بھی سٹیج سے لے کے آتر تک کھڑے ہیں ایسا ہم ایک ہی بات کیانا چاہوں گا وفا یہ نہیں ہے کہ میری یا آپ کی تصویریں کبلہ بابا جی علیہ رحمت کے ساتھ کتنی ہیں وفا یہ ہے کہ ہم زندگی کی آخری سانس تک اسی رستے پر رہے جس پہ بابا جی ہمیں چھوڑ دیں وفا یہ نہیں ہے کہ ہم نعرے لگائیں کہ ہم حضرت کی جنابِ عالی بہت زیادہ چانے والے اور حضرت کے بہت زیادہ مرید ہیں وفا یہ ہے کہ جو عملت بابا جی علیہ رحمہ نے کر کے دکھایا ہے ہم میں سے کوئی بھی اتنی تکلیف میں نہیں ہے جتنی تکلیف میں ہم نے حضرت کو دکھایا ہے کسی ایک بندے کو یا وہ حضرت کے گھر والے یا پھر ہم جن میں پاری گزرتی ہے نا ایک راہ کوئی ایسی ایک گزار کے دکھائے باتیں نصر کرتے ہیں فرد کو لگ بتا جائے ایسی تکلیفوں کے باوجود آپ نے کبھی چہرے کے اوپر پشیمانی قداسی اور حضور کی ناموس پہ پہرہ دیتے ہوئے کبھی تکاوٹ کی آثار نہیں دیکھے کہ آپ حضرت ایک بات فرمایا کرتے ہیں کہ زوف مانا مگر یا ظالم دل ان کے رستے میں تو اتھکا نہ کرے یہ کیا بات ہو یار یہ دکان کے لئے ٹائٹ مل جائے بسکرس کے لئے ٹائٹ مل جائے اور جب رسول اللہ کی ناموس کے لئے تحریک کے لئے ٹائم کی ضرورت پڑے تو ہم کہیں گے جناب ہم جناب مصروف ہیں بہت زیادہ یہ معاملات ہیں تو سنیے ہم میں سے کوئی بندہ کیونکہ بابا جی علیہ الرحمنہ سے زیادہ مصروف بھی نہیں ہے اور حضرت سے زیادہ نہ جناب اللہ ہمیں اور مسائل ہیں اور تکالیف ہیں اس کے باوجود جو آپ نے عمل کردار ادا کیا ہے اب ضرورت ہی سمر کی ہے کہ حضور کو تخت ملانے کے لئے کہ بابا جی علیہ الرحمنہ کی ہر سنت میں عمل کیا جائے خاص طور پر اس پہ یہ جنہیں کھڑا ہوا جائے اور وہی کھا جائے کہ تُوڑے تے دویاں میرے بیار رہندے آنکھا تے بیماراں رول بیمار رہندے تُوڑے تے دویاں میرے بیار رہندے آنکھا تے بیماراں رول ایسا نہ کرنا جنابیاں جیسے ریچل بھی آ رہی ہے کہ جب زندہ رہا بندہ تو کوئی ساتھ چلنے کو تیار رہی ہے جب دنیا سے پردہ کر گیا تو کہنا حضر جیسا کوئی رہی ہے آپ ایک پار فرمایا دعوان پر فرمایا سنو ایک دن ہمارا بھی اللہ ہو جانے گا کہ مالوں میں دنیا سے چلے گے آپ پر فرمایا کسی نے کہنا بڑے چھت کسی نے کہنا بڑے سخت دے لے فرما رہے آج ہمارے ساتھ چل پڑو کل ہمارے جیسے بھی نمی آنکھا تے بھی آنکھا ساری دنیاں لے رہی ہے خدا دے واسطے ایک دوار آجار ایٹر چلنے ہے ایٹر آنکھا بھی بہار آجار خدا دے واسطے ایٹر چلنے ہیں ایٹر چلنے ہیں ہمارے جانے ہیں ایٹر چلنے ہیں صلوی پر فرمایا ہم سارے ہر حال میں اسی مشن پہ رہیں گے انشاءاللہ جس میں بابا جیہ میں چھوڑ دیجئے ہیں اور جس طرح بابا جیہ الرحمنہ کے حکم پہ لپیک اس طرح آج ان کی مسئلت میں بیٹھ کے پوری دنیا کے کفر کو اور پوری دنیا کے ظلم کو چیلنج کرنے والے امیر مہترم قائد علیت اسلامیہ سارزادہ محمد صاحب حسین علی صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے جس کا اعلان تھا کہ ہر ظلم کا پنجہ توڑے گے ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوگے انشاءاللہ والعظیر آپ سب 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 مانا کرتے ہیں اس پہ ہمیر مہترم کے حقوں کے حقوں کے حقوں پہ کوٹ بھی دیں گے گئے انشاءاللہ ہموں کی رموز پہرے کے لیے جان بھی دیں گے انشاءاللہ آج دارے خط میں ہوں امیر مہترم آج دارے خط میں ہوں بلا تاخیر بلا تاخیر نہیں جی اے آج نہیں ہوں جا لے رہے کہ ریلی دوتے حضرت نے حکم فرمایا سے کھڑے صرف اور صرف گرم جی میں دعا کر رہا تھا کہ فرما آج میری مرلوک حدیر نہیں ہوں اس دن اسی منگی سے آج حضرت نے پیان ہویا شاید سکھو جیرہ رہے آج دیا شاید کی شاید 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 موسیقی سلام اور پھر دعا اچھا 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 اللہ علیہ وسلم 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 سلام آہیے رفض و تفضیل و نصب و خروج حافیے دیل و سنت بلاف و سلام شیر شمشیر زن شاہد ہے برشکن شیر شمشیر زن شاہد ہے برشکن پرتب دست خدرت بلاف و سلام شافی عمال احمد امام حنید چار باوے عمامت لاکھوں سلام خاملان طریقہ کامل دور خاملان شریعت لاکھوں سلام وہ دو سو جن کو جنت کا مجدہ ملا تمہارم جمال لاکھوں سلام جن کی ممبر ہوئی کردن اولیاء اس قدم کی کرامت بلاف و سلام ان کے ہر بامر اس قدم پہ نامی درون ان کے ہر وقت و حالت بلاف و سلام جس نے ختم نبوفت پہ پہرا دیا جس نے ختم نبوفت پہ پہرا دیا ایسے قائد کی ازمن بلاف و سلام جس نے ناموں سے رسالت پہ پہرا دیا ایسے قائد کی جنت پہ لاکھوں سلام جن بار اخت پر عدوبت 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 ایک سو چار بخار بھی ہوئی ہے ہر طرف پورا پاکستان جس طرح ایسے کہا جائے ہیگے جیسے لبائق والا جی بہت گئے تشان تھے خاص طرف جناب کھڑے ہویا جنسیاں کھڑی ہوئی ہیں بابا جی وہاں پہون جائے گا بلٹی آمد کیا ہوں امدالسان لبائق 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 بس دو گھرنا تہلی میں آئی ہیں بس voisنور اس نور دے ذکر کو سننا ہے تکین پر پہنسی نور سے ہر مفتا کر دی اور رون نے بلٹ اس گال سو دے اللہ تعالیٰ اپنے حفیقی محبت کو بنگلوں نہیں دیتا ایک لالچی بنگلوں جنہوں نے آپ میں پر ختم ہوئی لندل ہی پھر لائے کی کھا رہے ہیں دوسری محبت بہت دل بنگلوں نہیں دیتا تو بنگلوں نے اپنے حفیقی محبت نہیں دیتا اس واسفے بڑے کہنے لے مضبوطی نالبیہ کے عرود ہے اس کو سننے سینہ کھول کے عرود ہے اس کو سننے ایک سو چار بطار ہی ہو پوری دنیا دی پاکستان دی فرصہ لگیا اور ایجنسیاں لگیا بابا نے اسے پوچھنا چاہیے تھا فیضا بات میں کہاں دنیا دار دنیا والے میں ایک پیغام دینا کہ اس کو بڑی بابا جی دکھی کرامت ہو سکتی کہ ہر طرح فرصہ لگیا ہوئے تو بابا جی فیضا بات پہنچ جائے بسو گئی چاسائی کے نہیں آئے اس سے چار بطار بھی ہوئے آلہ حضرت فرمانہ نے کہ زمین و زمان مکین و مقا اے تو رسول اللہ واسطے جنہا حضور دا غلام موہ سے اندوہ واسطے بھی ہر شاہ اے یہ کہ زمین و زمان مکین و مقا مکین و چنان دہن میں زبا بدن میں حجان آلہ حضرت فرمانہ نے کہ بدن میں جان رسول اللہ واسطے ہوئے نا کہ پھر صحابی کی کرتے یہ یہودی عورت میں صحابہ کو لوگ پچھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جان مذہب گوشت کیڑا گوشت پسند کرتے صحابہ نے کہے تو حضور دستی دا گوشت اڑا نا اپسند کرتے دستی دا گوشت تو اس نے کہا ٹھیک ہے وہ نے کہا حضور دے بارگاہ ایک نکھانا بیش کرنا صحابہ نے کہا آلہ حضرت فرمانہ زہریلہ قسم تو کوئی زہر منا کے ہونا کھولے آئے یہ بہتداد ہے صحابی یہ بدن میں جان رسول اللہ واسطے اولیہ حضور دی بارگاہ بھی حضور نے انہوں در فاطفہ مبارک بڑھایا نا اس گوشت ہی طرف سے گوشت نے کہا کہ حضور میرے اندر دے زہر ہے کہ حضور دے نال سامنے مجوسی اگران مجوسا اگران بشب بن محرود صحابی رسول اللہ واسطہ انہوں نے اتنی دیر اندر نا وہ گوشت پکڑا سی نا انہوں نے اپنے موہ دنر پا لیا یہ سی اللہ واسطہ صحابی نے انہوں نے نکر لیا صحابی دیکھتی یہ زہر سے زہری بات ہے صحابی دیکھتی اب یہ حضور دے سامنے اس طرح آپ کپڑ لگ بہت اللہ واسطہ حضور نے پچھو غلام تھے انہوں پتہ نہیں چلے اندر بھی زہر سے صحابی نے کیا حضور اے کہ بدن میں جان رسول اللہ واسطے ہوئے کہ صحابی اتنا بھی گوارہ نہ کرے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے معلوم ہو چکیا سی کہ اندر بھی زہر ہے لیکن میں انہوں اس طرح کڑ کے اس طرح بار کڑ رہا ہی نا اے سمجھے کہ قاڑی طبیعت نادوار گزرے کہ میں اپنے جان ترمان کر رہا ہی کہ قاڑی طبیعت نادوار نہ گزرے کہ اے گالے آل حضرت فرمالہ کہ بطن میں حجان بطن کے جار حسن اللہ واسطے ہوئے نا کہ پھر حضرت صدیق اکبر دینا دبارہ داتا سا کرمانہ جس نے کامل خوفی دیکھنا ہو صدیق اکبر کو دیکھیں وہ ایک حجرہ کا لیراد کی تر دن اللہ واسطے ہوئے کہ اگے تشریف لائے جانا ہے تو آپ اگے تشریف لائے جانا ہے کہ دائیں کہ بائیں کہ پیچھے حضور نے بجے صدیق اے بھی کوئی چلنے ہوں جو انداز ہے حضرت صدیق اکبر نے کہا حضور کہ تو میں اُتھیال آنا کہ دشمن اکو آجائے گا کہ میں اگے چلا جانا ہے تو میں اُت arises کہ دشمن ڈائیں ترپ وا جانا ہے جاتے میں اہدھر تو چلا جانا تو میں اُتھ شیرہ آنا کہ دشمن ایدھر ہونا آ جاما ہے میں اہدھر چلا جا جانا تو میں اُتھ شیرہ ہوئے نہیں کہ دشمن پچھونا آ جاما misleading میں پچھے ترہ جانا اے اِتِال يعلم فرمانہ کہ بدر میں جاؤں تو بدر میں جاؤں رسول اللہ باستے ہو格 ہزاریں موقع تھے حضرت عبود جانہ رضی اللہ تعالیٰ مشرقین نے کافرہ نے ہٹ ہٹ کے تیر ماریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبود جانہ روٹیوں تین جھگ گئے لم یا دہر ایک حرکت بھی نہیں کی تھی ایک ایک اونہ نا کہ اونہ نے ہٹ ہٹ کے تیر مارے صحابی نے حرکت بھی نہیں کی تھی دس اعومتوں کے جان تیر بھی آرہے ہوئے نا حرکت نہیں ہوتی زبانی کلامی ہوئے تھی ہر بندہ ختم ربول در ڈھاکہ پہ جائے پھر بھی کہہ در میں آشک رسولہ فراندہ سفیر قدن دیواری آہوے پھر بھی کہہ در میں آشک رسولہ میں در زبانی کلامی شک نہیں ہوئے تھے دس رہ بندہ آشک ہو بدن میں جان و سراللہ و سراللہ باتو میں بہت ہوتا یا دوڑی جان نکلنے چاہیے باتو میں باتو باتو میں بہت ہوتا لیکن جان و سراللہ و سراللہ پورے عالم نے کفر تے سرگ نہ کہیں اس بابے نو جتا لہوا آپ نے فرمایا نہیں لیتے شاہوں کے دفع پر سے بھی دب کرتا رہا گیا شاہوں کے دفع پر سے بھی دب کرتا رہا گیا آخر کس بار گائے آسنا جب بدن میں جان حصور اللہ وحسی ہوئے نا تو بارہ آزار شہر خانی بنا کہندہ تاج دار خطر نبوت جب بدن میں جان حصور اللہ وحسی ہوئے تو ویلچیر کے ہوئے تو اساملی آل دی سامنے وہ کیا دا ہے کہ انہوں دھن دے نا بابا جی پھر مدھا نا آج پر چست سالے آج پر مدھا آنا آج پر حضور دے نا آج پر بار روڑے مدھا آنا جب بدن میں جان حصور اللہ وحسی ہوئے کہ بدلی جان رسول اللہ بحث نہ ہوئے نا تو پھر اے ہی کہا جاتا ہے کہ ہمارے تو تعلقات خراب ہو جائیں گے میں کہا ہونے کی ہی ہو جائیں گے بابا جی نے باران اپلے برلے جملہ کیسی شیئر کیلوں بل گیا ہو گئے سبق دوبارہ یاد دے سے کہ بابا جی دیئے کہنا کرتے ہیں تم دوبارہ یاد دلا رہے ہیں بابا جی فرمایا فرمایا جی تدبیرہ تو بچو فرمایا جی کہ تم صدمے ہمیں دیتے ہیں نہ ہم فر یاد یوں کرتے نہ کھلتے رال سر بچتا نہ مو رسوائی ہو آج وہ کہہ رہے ہیں یہ غدار ہے یہ کہہ رہے ہیں وہ غدار ہے اب ہے کوئٹ یانیولا وقف بدا دے گا انشاءاللہ کیونکہ اللہ عزیز اللہ کی کام اللہ نے سبق تک کام لینا ہے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقادر وہ بات بھی نہیں کر سکے یہ تو مالک نے بنائے رسول اللہ کے لئے دور جہان یہ کسی کی گوٹھی کے لینے بغیر اللہ اللہ کیسے نہیں فرما رہے گے کروں تیرے نام پہ جاں کھلا نہ بس ایک جاں تو جہاں کھلا جہاں سے بھی نیجی بڑا کروں کیا کروڑا وہاں نہیں مخالدہ فرماتے ہیں کہ تیرے در کا در ماں ہے جبریل عاظم کہ آمدھے اگر نبیوں پہلی ہے ہے بیتا جس کے لئے عرش عاظم یہ اس رہ روے لا مقام کی گلی ہے تمنا ہے مجھے روز محشد یہ تیری رہائی کی چھٹھی میں کیوں کر کہوں یا حبیبی آغسنی اسی نام سے ہر حصیبت دلی ہے سباہ ہے مجھے سلسرے دشت تیبہ اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے حضورنا انہواہ پہ آ کرنا کچھ کچھ نہیں محبت ہوئی کچھ انمحبت ہوئی انہواہ حضورنا محبت کرنی یہ انہواہ کرنی یہ حضرت انس بن مالک کی کہنے نظیر اللہ تعالیٰ روح فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو زیادہ سونے سونے سب تو زیادہ سخابت والے سونے اتھے مولا علیہ دی جی سے باہ گئے مولا علیہ دی جی سے باہ گئے یا بیت یا رسول اللہ یا بیت یا رسول اللہ یا بیت روح فرمانے محبت کرنی انہواہ سبحان اللہ روح فرمانے محبت انہواہ انشاءاللہ ان میں ویڈ رہا دی کوئی کارل آ رہا ہے کوئی در کر رہا ہے کوئی یہ دیکھ رہا ہے ارے مجھے یہ بتائیں بابا جی فرمانے صاحب کی گوڑا ہوئے بے لغام حضور دی عزت ویڈ رہا دی دعا تو پھر بھی لابت کرنی عزت ابو قدادہ رضی اللہ شریفی کافر نے حضور دی علیہ دی توراق علیہ دی صحابہ پچھے گیا لشکر دنال علمی کالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گوڑا مبارک دی عزت سوار مجھے گوڑا تشریف لائے جا رہا ہے ابو قدادہ رضی اللہ تعالی گوڑا بار بار حکم دے حضور دی عزت واسطہ ابو قدادہ انہوں پچھے گرانا کہ بھائی یہ تو کیوں جا رہا ہے عزت سواری مبارک تو اس گوڑے دی سینے تو آواز جو دور نے پچھے موڑ کے وے کیا تو دور نے کہا حفظ اللہ فرمایا اللہ تیری حفظ کرنا جا بابا جی سے فرمان گوڑا ہوئے بے لگا تو آگ پھر مل جانگی یا تمہیں جو جو غلام ہو سلامت ہو جو تو ان کو قوی لگ یہ جلے سنو یہ جو سمار گا پھر تیری آنڈی لگ گئی اس طرح نالا لڑنا جو نالا لڑنا 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 دنیا والے کیا کہیں دنیا والے یہی کہتی بابا جی پڑے آشکی رسول صل خطروں ہونے بدت لے عید حشب اللہ تعالو حجم بابا بابا جی دنیا نے اتن اتن رونال محبت کتی بے لڑنا اتنا حر چکر ہے دیوانا والا رہے فرمایا عویق کی منا فکر ہے جی دلو منینو ابو بمرو عثمان علی مانا انہیں فرینی میکنی تیر ادھر آر ادھر ادھر رہے ادھر ادھر بخداد ادھر والا آر آپ نے ادھر ادھر چکی نا تیر چلا جان آپ نے اپنا مبارک مگارک اے عاشق عاشق ایلی میرے محبوب کی رضا کی سوئی حضرت عبیس بن مالی رضی اللہ تعالی مد ادھر مالی سوڑے 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 ملالی مالی 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 ابن ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی رضی 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 اللہ تعالی وسلم بالطبیر الممغو بلکسیر مدردد وکان رواج من مقون ولم لقم بالجاب تبد ولم بالصف ولم رجل شار ولم يقم بالمطاهم ولم مقرس وقان في ودي تدبیر اولد مشرف شتا جلائلائن آدب الاشفار جلیل مشاش مقرس بیالی مصروب دن شصم الكفر والقدم ادعام شاد فالتا فانما ينحض من سبب ویدل قفل ادفت معا بیم تدبی خاتم النبو وقو خاتم النبی فتح باب نبو ببی حد قرور قاب نبو بے حد ضرور ختم دور رسال خل ناق صلاح اینا قدف خاتم النبو خاتم النبو ملحا فرمان نبو دور کند درمیان سی مرم بیم خاتم النبو وقو خاتم النبو جی نبو خاتم نبو 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 اجهد الناس صدر اصطق الناس لعدد اعليلهم عریفة وقرم باشیرا مرحو فداهة من حاف ومن خالطهم عرفة احفا يقول ما عطب لن تركب له ولا بعده من صلاح اتقی من الاشعاص السرمان اتره سرام تلاته والشاز فدا من مفردی فسا کرد حلام نظر تلاته نینا دینا فوجان جب سڑیا ابرو کو اسم سال جسن جد انہوں کے میاں تیر چھتن لبا سرخان تھا لائل لائل جتے دن موتی تھی یہ لڑیا احصورت ہے بے سورت تھی بے سورت ظاہر تھی بے رنگ جسی اس مورد مولا علی فرمز جب کول نائی تھی لام را قبل اور میں جب دور رہے جب تری آیا اور کہا انتے مجبور ہویا نا کی ہو یا نا کی ہو سی اتنے پھر میرے علی شاہ صاحب بولے اے سورت شعلا پیش اتنہی علی شاہ صاحب بولے سورت میں جانا خان جانان کے جان جہان خان سچ آخ پر رکھ دی شان آخ جس شان دو شان سب مڑیا ایک بار اللہ فرمایا لکھیا پڑیا سب بولا رہے ایک بار اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ اللہ نے جارت کیتی گا ایک بار پی میں نشاہ سب مست ہو گیا فرمایا لکھیا پڑیا سب بولا رہے ایک نام سجڑ دا گار رہے رد رکھ تے لن سان دل لگیا پی پر وہا آل جتے دم مل دی نی مجال سل اللہ دل جلال فرمایا کیتی بج گے وان کباب ہوئے پی تھے باش شراب پر آل سر شار دی فی تا ایک واری آل مجبور ہوئے کہ نہ کوئی ہویا ہے نہ کوئی ہوئے محبت کرنی ہم خوشی ہوئے اس طرح سینہ چھوڑا گھر گئے کچھ کچھ کے نہیں ملک نہیں ہم پوچھ کچھ کے اگر آل فرمس کر سب ملک سال باب باب نے دربانی آل بنایا ہے آل اگر آل آل ہے آل آل محمد آل 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 شخص نہیں آئی بابا جی فرماندزاً آواز بابا جی کے نظار ترکے دعوے نا آج اس گلے نفی کرنے لے حضور واسطے بات کرنے آج سب کچھ قربان کرنے حضور واسطے پھر ایک اپنی کہیں گے مر کے پہنچا ہوں یہاں حضور واسطے آج یہ تو قلعہ بچائے نا تو حضور فرمانگے یا تو دی میرے واسطے نعرہ بھی دعوے کرنے لے محبت رسول دے دعویٰ آئیے کہاو نا علا بندہ کلو یا لے در مجنوع ہے یہ تو جللہ ہے سفیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو مشنقین میں آپ ہی ماری آنیا کہ جدو آپ نے ہوش آئی کہ آپ نے کچھ ہے ما فعل ہے حضور اللہ حضور تکی حال ہے کہ آپ رشتار گرن لگے فرمایا حاضر عبیق حافظ آل مجنوع فرماو عبیق حافظ ابتر جللہ ہے کہ اسی دن بارکا ہے مصطفہ عبیق ابو پر سبیدی حضیر لگے ایک دن لے کے حضور کامل ملالا بندہ کامے کہ یہ تو مجنوع ہے آیا 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 تین نہیں آئے انشاء اللہ اللہ صلی اللہ مدھا ہوتا کوئی بلے نہیں آئے انشاء اللہ شیر نہیں آئے انشاء اللہ محمد اربی تین نہیں آئے مدھے اوزار انشاء اللہ آپ پر ناس جانگے بابا جی پر مدھر کہ ہم سب جھتا کے دیئے نبو چھپا کے دیئے تنگر کی نظروں سے نظریں ملاق بڑے لوگ آئے کہ لبائی کو ہم خطف کر دیں گے میں کہا انشاء اللہ میرا مالک تمہیں خطف کرنے والا ہے لبائی بلدناس میں قیامت قائمت رہے گے انشاء اللہ بابا جی کی پردت سے میں سب کو بیغام دینا چاہتا ہوں جو پتماش ہے اور جو ملک پر قابض ہیں تو لبائی 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 بگا نہیں کر سکتے تو کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ رضی صلی اللہ کے عاشق کی ویدت ہے انتہا پمود مسینہ ہے انہوں کے غلاموں کا یا خود بہیا ہے لبائی کو کوئی نہیں خطف کرتا مٹ گئے مٹ جائیں گے آدھرا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا تبھی اتر چاہتے رہا آیا 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 بابا przemad فرانس سے لے کر پھر عالم اسلام کی مستقب وہ کہنا چاہتی ہے ہم بابا جی کا یہ سبق بھولے نہیں ہے آج بھی ہم اسی کروں فرق خزائیرہ لگا رہے ہیں کہ من سبق نبی جہاں تکو خائنات میں جو بھی سبق راضی کلاoler فعل آب بات کریں گا آج بھی حسن جد کر رہے ہیں کہ اس کوiness کو چھانے اور کر دیں گے nelle زندگی کے باتے ہیں وس réfکر کیا سمجھتا ہے کہ وہ اس نصر کی آخر لوحات گزار ہیں انشاءاللہ مجددی نفاق کی یوانز اور اکرامہ جو لیکن اکردن اُدرنی ہے انشاءاللہ تیری اکردن اُدرنے والی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنکہ پر غالی آنے والی لبائے 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 اکس امیر مجاہدین جیسے آپ کا حکم اب دستار بندی ہوگی جس بچے کو میں بلاو اس کا وارد کی ساتھ آئے سب سے پہلے آپر امیر احمد وہ تشریف لائیں کبلہ امیر مجاہدین کے سابدہ دے اور دیگر قائدین سے ان کی دستار بندی ہوتی ہے اور ان کے عوالد صاحب بھی تشریف لائے ساتھ حافظ اللہ جو جو افادے کرام ہیں ان کو آگے آنے دے براہ کرم باقی ہواب کو سریف رکھتے بیٹھ جائے بیٹھ جائے پرائے کرم بیٹھ جائے پرائے کرم بیٹھ جائے پرائے کرم بیٹھ جائے آپ کو تمہارا احمد اس کے بعد حافظ محمد افضال اور ان کے والد صاحب میاں محمد عباس اس کو تمہاری پرائے کرم گے یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی اور ان کے والدے کے رمین محمد حفاظ صاحب تشریف لائیں اس کے بعد اس کے بعد کشمیر خان حافظ محمد کشمیر خان والد محمد گل خان وہ تشریف لائیں کشمیر خان اور ان کے والدے محمد حفاظ صاحب یا رسول اللہ لبائی 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 عیساد محمد اسمان اور ان کے اسیسے اب اسیسے محمد ساجد صاحب اچھوٹھا بچہ ہے وہ بھی تشریف لائیں لبائی یاد رسول اللہ لبائی یاد رسول لبائی لبائی یاد رسول اللہ لبائی لبائی یاد رسول موسیقی 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 لبائی 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 سیدہ ظاہرہ تو یہ بات کاہرہ جانے احمد میرا حق پیلا کو سلام مصطفیٰ جانے احمد پیلا کو سلام ان کے آگے وہ ہم نادی چاہاں بازیاں سیدہ اور رانج سکت و پیلا کو سلام ان کے نولا کے اون پر کرو رمضون ان کے اصحاب کو اتنا پیلا جس نے ختم روبوت پہ پیرا دیا اس قائے کی عظمت پیلا کو سلام مصطفیٰ جانے احمد پیلا یا نبی سلام علیکہ کھا یا رسول سلام علیکہ کھا یا حبی سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ آلم صدقائے امام آزم صدقائے فاروق آزم صدقائے شاہین کے آزم بھول ہوں سبی کے رنج و غام یا نبیر صلاحوں نے کہا یا رسول صلاحوں نے کہا یا حبیر صلاحوں نے کیوں رضا مشکل سیداریه 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 جب نبیر مشکل خوشا ہو 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 جب نبیر یہ سلام آجیزانا ہو قبول